اسلام علیکم ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی آ رہا ہوگا آپ نے اس کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آپ ڈیزائن جب بنائیں گے تو آپ نے ڈیڑنگ چوڑی پٹی کھاٹنی ہے جو کہ ٹراؤزر کے پانچے میں آگی اس سائیڈ یہ جو میں نے گیپ رکھا ہے اس میں یہ میں نے ڈائنز کے مارک لگائے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو ہم نے ڈوری بنانی ہے یہ جو میں ڈوری بنا رہا ہوں یہ میں اس کی چوڑائی جو ہے آدھے انچ رکھوں گا پھر آپ نے اس پہ سلائی لگا کے آپ نے پلٹانا ہے اس کو اور یہ میں نے ڈوری پہ سلائی لگا دی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے یہ پلٹا دی ہے یہ آدھے انچ کیا ہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح لگانی ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ رف پیپر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس پہ لگانی ہے رف پیپر لینا ہے آپ نے چوڑائی میں تقریباً تین انچ کا یہ جو ٹروزر کا جو پہنچہ ہے اس کے پہلا آپ نے پہنچہ کا جو سائز ہے وہ ناپنا ہے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کہاں سے ہم نے ڈوریاں لگانی ہے اس میں اس کے بعد جا کے آپ نے ڈوری لگانی ہے یہاں تک جو ہے وہ ہمارا ٹروزر کا پہنچہ ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح رکھ کے لگانا ہے میں اس کو بوٹ بوٹ کی سلائے سے لگاؤں گا یہ دیکھیں آپ نے پھر اس طرح لگانا ہے آپ نے ایک ڈوری کو دوسری ڈوری کے اوپر رکھنا ہے تقریباً آپ دو سوٹ کا رکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے لگانی ہے اپنی جو ڈوریاں ہیں اور اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں آپ نے بلکل ایک جیسے گیب رکھنا ہے موسیقی اب آپ نے اس کے بعد دوسرے سائٹ کی سلائے لگانی ہے یہاں پہ دوسرے سائٹ سے اس کو جوائنٹ کرنا ہے اور اب آپ نے دوسری طرف اس کو ایک پٹی کو دوسری پٹی کے اوپر رکھنا ہے تقریباً آپ دو سوٹ کا رکھ سکتے ہیں دو سوٹ کا آپ اوپر رکھ دیں اس کو دونوں سائٹ سے آپ نے ایک جیسی پٹیاں رکھنی ہے اس طرح سے یہ میں نے پٹی کو جوائنٹ کر دیا ہے یہ پیپر میں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں لگانی کیسے ہے پروزر میں یہ میں نے اس کا ڈیزائن کے جو سائز رکھا ہے چوڑائی میں یہ میں نے ڈائی انچ کا رکھا ہے اور یہ جو میں نے پروزر پہ جو مارک لگائے ہیں یہ بھی میں نے ڈائی انچ کے لگائے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ ہم جوائنٹ کریں گے اس کو اب آپ نے اس طرح مارک لگانا ہے یہاں سے اب میں اس پیس کو کٹ کر دوں گا اور یہ ڈیل انچ کا کٹ ہو گئی ہے اور باقی جو آدھ آدھ انچ سائیڈوں میں سے وہ دباؤ میں جائے گا اب پروزر کاٹتے وقت جو فالڈنگ کا جو کپڑا لیتے ہیں پروزر میں اس کو آپ نے زیادہ رکھنا ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ میں نے زیادہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہمارا دباؤ میں بھی چلے گا اور پروزر بھی بن جائے گا یہاں سے میں ٹروزر کے ڈیزائن کو جوائن کروں گا تو یہ ہمارا فالڈنگ کی بھی سلائے آ جائے گی اس میں تاکہ یہ گم ہو جائے کیونکہ میں بلکل گم سلائے سے بناوں گا یہ جو ڈیزائن بتا رہا ہوں میں آپ کو پھر آپ نے یہ کپڑا جو کٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے ڈیڑھ انچ کا پیس نکال دینا ہے اور آدھا دہ انچ یہ ہمارا دباؤ میں جائے گا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پھر آپ کے اس طرح سے آ جائے گا پھر آپ نے اس کو اس طرح رکھ کے لگانا ہے آپ کا جو ڈیزائن ہے اس کا آپ نے سینٹر دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سٹچ کرنا ہے اب ہم نے اس طرح سٹچ کرنا ہے جو کہ آپ نے پٹیاں جو جوائن کی تھی اسی سلائے کے اوپر میں لگاؤں گا مطلب کہ اسی سلائے کے اوپر سلائے آئے گی اس سیٹ آپ نے سلائے لگا دینی ہے اور پھر آپ کا ایک سیٹ جوائنڈ ہو جائے گا اور اب میں اس ڈیزائن کے نیچے فیبرک لگاؤں گا آپ اس میں لگانا چاہے تو لگا بھی سکتے ہیں اگر آپ نہیں لگانا چاہے تو نہیں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہے تو یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں اس طرح آپ لگا سکتے ہیں جہاں آپ نے پہلے سلائے لگائی تھی اسی سلائے کے اوپر ہم یہ فیبرک لگائیں گے پھر یہ اس طرح سے میں نے اس فیبرک کو بھی جوائنڈ کر دیا ہے یہ جو میرے ٹروزر ہے اس کو بھی میں جوائنڈ کروں گا اس فیبرک کو میں نے جو نیچے کے سائٹ جو فیبرک تھا وہ ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے اور پھر آپ نے سلائے لگانے کے بعد آپ نے جو پیپر ہے اس کو ہٹا دینا ہے پھر آپ نے اس طرح اس ٹروزر کے جو فالڈنگ ہے آپ نے فالڈ کرنا ہے نیچے کے پانچے کو پھر آپ نے اس ٹروزر کے پانچے کو فالڈ کرنا ہے اس طرح یہاں پہ سلائے لگائی جاتی ہے جو میں سلائے اس کے اندر سے لگاؤں گا پانچے کے یہ میں گم سلائے لگاؤں گا آپ نے اس طرح کپڑے کو لینا ہے فیبرک کو اس طرح آپ نے اس طرح نہیں لینا اس طرح لینا ہے آپ نے فیبرک کو اس طرح کر کے آپ نے اس کو سلائے لگانی ہے آپ نے جو جتا بھی جو کپڑا ہے وہ آپ کا اندر کے سائٹ جائے گا آپ سلائے لگاتے جائیں گے تو آپ اس کو اندر کے سائٹ فالڈ کرتے رہے گا آپ نے سلائے کرتے وقت اس کو ٹروزر کو آپ نے اس کے اندر کے سائٹ رکھنا ہے اپنے بھی آپ کا ٹروزر ہے وہ اندر کے سائٹ چلے آئے گا بعد میں پھر آپ نے اس کو پلٹا دینا ہے اس طرح سے آپ نے سٹچ کرنا ہے اس کو تاکہ یہ گم ہو جائے ٹروزر用 اس طرح سے آپ نے اپنی سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھائر کے سائیڈ نکال دینا ہے اس کو یہ جو آپ کا جو فیبرک ہے آپ نے اس کو اس طرح بھائر کے سائیڈ نکالنا ہے اس کے بعد آپ کا یہ ٹراؤزر گم ہو جائے گا پائچہ جو ہے یہ اندر کے سائیڈ سے سلائی لگ گئی ہے یہ دیکھیں کتنی فینشنگ سے آئی ہے اس کی سلائی اب ہم نے اس کی جو اندر کے سائیڈ جو ہم نے فیبرک لگایا ہے اس کی ہم سلائی لگائیں گے اس طرح آپ نے پورے کپلے کو آپ نے اسٹیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سلائی لگانی ہے یہاں سے پھر یہ آپ کا جو ٹراؤزر کا جو ڈیزائن ہے وہ اس طرح سے بن جائے گا یہ دیکھیں یہ نیچے کے سائیڈ سے اس طرح آیا ہے اور اوپر سے اس طرح ہے اور اب آپ نے ایک کام اور کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ آپ نے اس میں پٹی جو بنائی تھی وہ آپ نے اس طرح اس سیٹنگ سے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح اس سیٹنگ سے لگ چکی ہے اور اس کے بعد جو یہ آپ نے یہاں سے جوائنٹ کیا تھا اپنا ڈیزائن جو ہے اس کے بعد آپ نے یہ فیبرک لے کے تکرابن آپ ڈیزائن چوڑا لے سکتے ہیں فیبرک اس کے بعد آپ نے اس کو سیلائی سے لگانا ہے پھر آپ نے اس پٹی کو اس جوائنٹ پر اس طرح لگانا ہے اس طرح سے جوائنٹ لگایا تھا وہ بھی اس کا گم ہو جائے گا اس طرح سے اور فنیشنگ آئے گی پھر آپ نے اس طرح لگانا ہے اس کو سلائی جو آپ لگائیں گے اس طرح سے آپ کا یہ ڈیزائن ریڈی ہوگا اور یہ ڈیزائن بن چکا ہے یہ دیکھیں یہ الٹے سیٹ سے اس طرح ہے دیکھیں کتنا فنیشنگ سے آیا ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ڈیزائن اور بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اب آپ نے اس میں پلس کے موٹی لگانے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ڈیزائن جو ہے بن چکا ہے اور یہ میں نے موٹی بھی لگا دیئے ہیں اس میں یہ میں نے پلس کے موٹی لگائے ہیں اور جیسا کہ میں بھی آپ کو میں قریب سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا فنیشنگ سے بنا ہے یہ اس کا اولٹا سیٹ جو ہے یہ دیکھیں اس کے اولٹے سیٹ سے یہ ہے یہ اولٹے سیٹ سے بھی میں نے فنیشنگ سے بنایا ہے بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی